تو آپ پہنچیں ہم حاضر جواب چھوٹا بیربل کے آخری پڑاؤں میں دیکھتے ہیں ان تینوں بچوں میں سے کون بنتا ہے آج کا چھوٹا بیربل اور پاتا ہے بیربل کی موچ اور بڑھاتا ہے ایک قدم اس نایاب پگڑی کی اور تو بچوں آپ تینوں سے اب ہم کچھ سوال پوچھیں گے آپ میں سے جس کو بھی جواب آتا ہو وہ اپنے ہاتھ اٹھائے پھر ہم جس کا نام لیں گے صرف وہی جواب دے گا جس کا جواب ہمیں سب سے منموہ کر چطر لگے اسے ملے گی بیربل کی موچ موچے بھی موچ ملے گی کیا اگر آپ چھوٹا بیربل بنی تو آپ کو بھی موچ ملے گی کیونکہ موچ پرمان ہے بدھی اور چطرائی کا ٹھیک ہے تو آج کا پہلا پرشن ہے ایسی کونسی چیز ہے جو اگر آپ کو مل جائے تو آپ دوسروں کو بتاؤ گے اور ایسی کونسی چیز ہے جو اگر آپ کو مل جائے تو آپ کسی کو نہیں بتاؤ گے اگر وہ میری کیمتی چیز نہیں ہو تو میں پرم کو دکھا دوں گا اگر وہ میری کیمتی چوز ہو یا جیسے کی چوکلیٹ میلی میرے دوسرے دی تو پرم کو نہیں دکھا پرم آپ میری ریموٹ کنٹرل کا مطلب یہ چیزیں آپ کے پاس ہے ان کو پتا ہی نہیں آج ہمارے چھوٹا بیربل کے سمنچ پر ایک کھلا سا ہوا ہے ایک بھائی کے پاس ایک کھلونا چھپا ہوا تھا اور اتنے دنوں سے اس نے اپنے جڑوہ بھائی سے یہ چیز چھپا کر رکھی چلی آتے ہیں اب دوسرے سوال پر آپ تیان ہیں تینوں تو یہ بتائیے کہ اس محاورے کا عرض کیا ہے گھر کی مرگی ڈال برابر مطلب اگر آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے اچھی چیز ہے تب ہی آپ کو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے جو دوسروں کو بہت ہوتی ہے اس کی قدر ہمیں دیکھ کر چلی ہم یہ تو نہیں بتائیں گے آپ کو کہ آپ نے جو عرض بتایا وہ صحیح ہے یا نہیں پہلے پرم اور پویتر سے تو پوچھیں جیسے میرے ایک دوسرے جیسے اگر گھر پہ مرگی بنی ہو تو دال میں ڈال دو نہیں گھر کی مرگی ڈال برابر نہیں ایسے ایسے نہیں تو کیسے جیسے میرے ایک دوسرے مجھے کھلونا دیا ہے سامال کے رکھنائے میں کو اگر اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ میں کو کچھ نہیں بولے گا کچھ نہیں کرے گا کچھ نہیں ڈاٹے گا جانے دو ڈاٹ کھا لوں گا گھر کی مرگی ڈال برابر کا یہ مطلب ہے ہاں آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے جیسے کی میرے کو بربل کی موچھے مل گئی ہاں تو میں نے اس کی قدرنے کی تو گھر کی مرگی کیسے ہوئی مان لو میرے کو بربل کی موچھے مل گئی مل گئی آپ کو بربل کی موچھے مل گئی تو میں نے اس کی اس کو کاٹ دیا کہیں آپ پھولچا نائی کے رشتہ دار تو نہیں ہیں نہیں پھر آپ کسی کی موچھے کیوں کاٹ ہوگی مستی میں مستی میں آپ موچھے کاٹ دیتے ہو کبھی ایسے پاپا کے ساتھ آپ نے کیا ہے پاپا سوئے ہیں ایسے آپ نے نہیں کاٹ موچھے ہی نہیں ہے موچھے ہی نہیں ہے اچھا مجھے لگے کہ پاپا کے ساتھ بڑی بڑی موچھے تھی اور آپ نے کاٹ دیا کہ پاپا موچھ منڈے ہو گئے ایسا نہیں ہوا ہے آپ تینوں نے ہمارا دل جیت لیا ہے تو آپ اپنے اپنے کش میں جا کے وشرام کیجئے اور ہم بچار ومش کرتے ہیں اپنے درشکوں کے ساتھ اور جلدی بتاتے ہیں کہ کون ہوگا آج کا چھوٹا بیربل تینوں بچوں نے بڑا ہی شاندار پردشن کیا فیصلہ کرنا بہت ہی کٹن پر فیصلہ تو کرنا ہی پڑے گا تانیا میں بڑا ہی آتما وشواس ہے اور چطر تو وہ ہے ہی پرم بڑی ہی چطرائی سے جواب دیتا ہے اور حاضر جواب بھی ہے اور پویتر پویتر دل کا بڑا ہی مدھر اور میٹھا ہے سوچنے والی بات یہ ہے دوستوں کہ پرم اور پویتر دونوں ہی جڑوا بھائی ہیں پر دونوں کے ویچاروں میں زمین آسمان کا فرق ہے سمجھ سیا کٹھن کڑا مقابلہ ہے پر نتیجے پر تو آنا یہ ہے ہمارے حساب سے آج کا چھوٹا بیربل اور بیربل کی موشوں کا اصلی حقدار ہے تانیا موشوں میں کیا جچ رہی ہیں تانیا لیکن آپ لوگ وہاں سے کیوں دیکھ رہے ہیں ارے یہاں آئیے ہمارے ساتھ مقابلے میں حصہ لیجے کیا پتا آپ لوگوں میں سے ہی کوئی ہو چھوٹا بیربل اب ہم چلتے ہیں پر کل پھر لوٹیں گے اور پھر دھونیں گے حاضر جواب چھوٹا بیربل دوستو آپ بھی اپنے ننے منے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کو ہمارے پاس یہاں بھیج سکتے ہیں تاکہ وہ بھی چھوٹا بیربل بن سکے تو چلیے ہمیں جل سے جل سمبرک کیجئے ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کا موسیقی موسیقی موسیقی